دردانوں دنیا پہ کھلا رہ دیا جی کردائے دردانوں دنیا پہ کھلا رہ دیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیا شبیر دلوں لوتے چھوڑیاں سن چل دیا شبیر دلوں لوتے چھوڑیاں سن چل دیا گر زہرہ دیوار 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 چھوڑیاں سن چل دیا 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 ہم شیر تے برت گیا سر ویر دبا جھولی ظلمہ سبار دیا سر ویر دبا جھولی ظلمہ سبار دیا اسگرن دفن کر کے سیدن کے آمولا اسگرن دفن کر کے سیدن کے آمولا ظلمہ سبار دیا سر ویر دبا جھولی ظلمہ سبار دیا سر ویر دبا جھولی اسگرن دفن کر کے سیدن کے آمولا ظلمہ سبار دیا شبیر تے رئی غم دنیا غم دنیا بدر دیا آمولا اللہ رب اللہ حرمالدو درود و سلام سید الامبیہ محبوب کیبریہ شافر وزی جزا نمی کرم شفی معظم تاجدار بطہ سر بر کائناد فخر موجودات باعث تخلیق کائناد صدر بزم کائناد مصدر کائناد ورجہ کائنات جنبی احمد مجتوؑ محمد مطفیآ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی وآلہ وسلم صدرِ معفیل و جانمہ و جلس получается نصلِ رسول حضرتِ بابا جی پیر سید مبارک علی شاہ تابت برقاتوں العالی آل رسول نصلِ رسول حضرتِ بابا جی پیر سید فرمان حدر شاہ تابت برقاتوں انتہائی واجب القدر واجب الاترام خطیب پاکستان خطیب ملت اسلامی حضرت علامہ مولانا الحافظ محمد صفیان عاصی صحیح سراحی دامت برکار فکرم حضینت القضاء حضرت علی نقشب انتہائی واجب القدر واجب الاترام خطیب محمد ناصر مادانی صحیح اور اجدی اس مافل مبارکہ دیبانی میرے انتہائی معزز میرے محترم عزیزم جنابی ویفیاد احمد مغل صحیح جنانو اللہ سالحا سالتو اس مافل مبارکہ دے انہیں قادی تو کی کنات فرماری آئے جنانے بڑے تس کو احتشابنا لے ایک مرتبہ پھر اس عزیم و شان مافل مبارکہ دے امام کیتا جنابی عزیز محترم نقیب معفل نقیب ملت جنابی رائے صابر صاغر چشتی صاحب اور میرے انتہائی معزز محترم جنابی بھائی محمد عمیر صاحب اور دیگر معززین علاقہ مہمانہ نگرامی سی احتشاب حاضری نو سامین کرام اجدائی پاکیدائی پیماو بسیلسلہ گیاری سالانہ عظیم الشاہ منذکر شہدہ کربلا کانس عابد اس محلہ احمد بارک بائی پاس بزار فیصل آباد روب شکر پورت اندرین خرد پزیدے میں ایک مرتبہ پھر شکر گزاراں بی فیاض من مغل صاحب اور انت تمام ورادران جنابی مستری شبیر مغل منتری نظر حسین صاحب جناب شہزاد مغل اور تمام دیگر احباب جنان اس محلی مبارکہ واسدے اپنی کابشہ نبیت فرمایا دعا گوہاں کے رب تعالی انہارات دست کا جڑی نبی کریم علیہ السلام نے ورس اور دیگار احراج مزاریاں اللہ میری اور آپ حباب دی آج دی رات و نرابنے صدقش رب تعالی خبول اور محتجاب فرمائے خرب جوارتوں آپ حباب تشریف لیکی آئیو رب تعالی سب نوہار ماشاءاللہ ہر سال دی طرح بھئی محمد خیاض احمد مغل صاحب نے منوں اور دوحانوں اکٹھا کی تاکہ اولان کے ماہی دلی کر گئے حافظی بھی نعرہ لگا کے اندر سے کہ ہر سال دی طرح بھی آئے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیصلہ بات ہوں حافظی آن دینے بھئی اکھان تو بھی نبی نے لنٹا تو بھی مدور نے مگر وہ ہر مافلچ پہنچ دینے اللہ تبارک و تعالی انہوں نے قبول فرمائے جتنے نوجوان صابر صابر ادو میں صابر ادو میں ماشاءاللہ ہنسان دی جوڑی میں نے انہوں کہنا جی ہنسان دی جوڑی ہے حافظ کاشیر صاحب یعنی علامہ سوفیہ تو محبت ابی ظہار کی تاب کی تاب میں اکثر کہنا کہ پانی پرنک مٹے آریاں ترنگا رنگ گھڑے دعا کریا کرو سائن توڑ چڑھا اے حادریاں اے ساڑیاں آجزیاں اے ساڑے ہو کے ہاڑے ہاما سائنہ دی بارگج خبول ہو جاون میں اجدیس محفل مبارکہ دی نکھا دوتے بایتیاں صاحب نو مبارک بات بھی پرش کرنا اور دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ انار دیرز کے حلال جو مزید مصحط اتا فرمائے قربار جو مصحط اتا فرمائے لو جی کہنے اگلے سال اکی اگست در ٹائم دے دیو لو جی انشاءاللہ اگلے سالی کے اگست دنو آوانے دی اور آٹھ ستمبر آٹھ ستمبر جڑیاری انشاءاللہ 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 یہ عظیم و شان بھائی عمیر صاحب جو رہی عظیم و شان بھائی عظیم و شان بھائی نکات کر دیں گلی نمبر نو کانگرود تو ہڑے شیخ پورا دے اندر انشاءاللہ اس محفل مبارکہ دی بھائی عظیم و شان کی نکات ہوئے گا سارے آوگے نا بھائی جامیت المجتباب علامہ سخیانہ سی سامداد تو ہڑے شیخ پورا دے اندر عظیم ماشاءاللہ انہا نے ادارے دا بنیاد رکھی اور جامیت المجتباب اب مجتباب بچے تو ہڑے سامنے بیٹھے چراہی ٹوپیاں پہن کے بچے حافظ قرآن بنے آج ایک بچے دی مزید دستار فضیلت کی تھی گئی ان تمام بچانوں اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن بعمل اور عالم بعمل بنائے میں سچی گا لے وے کہ اس معفل جو میں مقرر یا خطیب بن کے نہیں ہوں دا نہ میں مہمان بن کے ہوں نہ کہ میری اپنی معفلے بھائی اس طرح سمجھوں کہ میں خود ہی کروا رہے ہوں الحمدللہ رب العالمین اگر فیانسا میرا بیٹا اگر تقریب کروا رہے ہیں پروگرام بھائی فیانسا میرے بھائی اگر پروگرام کر رہے ہیں وہ میرے صبر کر رہے ہیں تو یقینیت میں ہی کروا رہے ہیں بھائی میرے سارے پورے سال دے میرے دکھاں سکھاں دے سانجی نے ہر ہر موقع تے محبتان دے اظہار کر دے میرے نال تو میں بلکل بھی خطیب بن کے نہیں ہوں دا یہ میں تقریر کا نواز دے نہیں آدھا نہ توڑی ہم محبتان لیں اور شیخ پورا دے اے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دیئے چمک دار پیشانیاں نے انہا پیشانیاں تے چیرین بے کھرلاتے آنا تو اے نور کی برسا جیڑا میں اٹھ ستمبر دا کہہ رہے ہیں افتخار احمد رزوی صاحب میرے برادر جناب محمد عظم قادری صاحب شکیل اشرف قادری صاحب علامہ صوفیان آسی صاحب جناب کاری محمد صاجد صاحب یہ تمام احباب انشاءاللہ پڑھن گے میں بھی حاضر ہوں گا اور رانا حسیب احمد صاحب ساڑے پتواری صاحب انہا ماشاءاللہ تحصیل دار بنن لگے دے قرآن مجید فران میں حمید دی آیت مبارکہ پڑی اللہ رب العلیت نے انشاءت فرمائے قل لا ازعالکم علیہ عجرن اللہ مبتت فلقربا نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کی تا صحابہ نے کرما پڑیا تو صحابہ نے خیال آیا کہ نبی کریم ہر ویلدین دی تبلیغ کر دی زہری طورت نبی پاک نبی کرو بار بھی دی نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام دی گیارہ بیویاں بھی نہیں حضور دے بچے بھی نہیں بیٹیاں بھی نہیں زہری طورت نبی کریم نبی کریم کو کاروبار بھی نہیں تو نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت سانو دین سکھا دینے تو ہووے نہ تو اسی تھوڑی جی نبی پاک دی خدمت کریے کو پیسے دی زورت دی تاکہ نبی کریم ساڑھی دین 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 ضروریات نو پورا کر دے رہے تو اسی حضور دین دنیا دین عرض کی تھی عرصو اللہ تو اسی حربے لیتے دین دا کم کر دے رہ دیو ودایاں اللہ دا پیغام لوگاں سنا دیو تو ہر زہری طورت کاروبار بھی نہیں تو گھردہ نظام کی میں چلے گا لہذا اسی تھوڑا جی اپمال تو ہر خدمت چہا دیگا تے نظرانہ دیر ماتے آیا اور اس ویلے اللہ کے لئے اپنے معبوخ تے ایک قرآن مجید دی آیت نازل فرمائی اللہ نے ارشاد فرمائے فرمائے معبوخ فرما دیو کہ آج دے میں تو ہر دین دی تبلیغ کرنا ایدت میں تو ہر دیکلو کسی عجر دا سوال نہیں کرتا کیونکہ تبلیغ کرنا نبی دا فرض منصبی اور نبی جیدہ اللہ دی بارگا جو فرض ہووے نبی دا عجر مخلوق لنے نہیں لے سکتے کیونکہ منصب اللہ نے دیلتا فرض اللہ نے کیتا عجر بھی اللہ دے بے گا کون ہے دے والی نے فرمایا کہ میں نے تو ہر دے مال تو ہر دی دولت ہی ضرور کرنا ہی نہ میں ایدت سوال کرنا ہاں جی تو ہر دا دل کرتا کہ ایسا محمد نے کچھ دینا ہے فرما جی کچھ دینا چاہتے ہو تھے پھر میں نے ایک چیز دے دے آجے اوکیڑی فرما فرما فرمایا آج میرے قریبین ہیں فرمایا میرے میری زہران مبدت کرے آجے میرے حسین المبدت کرے آجے میرے حسین المحبت مبدت کرے آجے میری آل تے میرے اصحاب تے میرے قریبین قربا دے اندر ہر او انسان ساملے جنہو محمدی زادہ قرب میں لے آجے فرمایا میرے قریبین المبدت کرے آجے آجڑا بے فیاض احمد مغل صاحب ہر سال ذکر حسین دی مفتہ جا کے بیٹھ جان دے او یہ کہ اللہ المبدت فی القربا نبی نے آکھا جے محمد نے کچھ دینا ہی چاہ دے ہو کہ میرے قریبین المبدت کرے آجے اے ہر سال ذکر مصطفی ذکر اہل بیت دی مفتہ جا کے کون ہے دے مالی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگچ حدیات نظر آنا پیش کر دینے سونے آ تو سانو رب دیدہ اسی تنہو اور تے کج نہیں دے سکتے کملی والے آ بس ابھی آ مفتہ جا کے تیرے پتران دا دکر کر کے تیری آل دا دکر کر کے شہدائے کربلا دا دکر کر کے کملی والے ہم ایک یرد کرنے ہاں اے سائی ساڑی حاضر ہی قبول کرے آجے اوہ قبول کرے آجے ہن نبی رسالت دا رسالت دا عجر تیرے ماند سکتے کیونکہ او نبی تے فرضے پر قیامت نو شفاعت کرنا اے نبی تے فرض نہیں اے نبی تے فرض نہیں میرے نبی تے کنو تل کرے شفاعت اتا کرے شفاعتی لے احل القبائل من امتی میری فرمائے شفاعت میری امت دے بڑے بڑے گناہ گارہ واسے بے نبی اپنی تغریب تبلیغ دا عجر دے امت کو لو نہیں لے سکتا پر جدو آئینا شفاعت بھی باری اے فرمائے جن نے قیامت نو محمد دی شفاعت لے نہیں ہے نا اوہ محمد دی آلن پیار کرے آجے قیامت نو میری شفاعت لے نہیں ہے اوہ میری آلن پیار کرے ہون میرا دل کھار دا میں ایدہ ترجمہ سناوا تو انہوں نالے قرآن سناوا تنالے پنجابی کے ترجمہ سناوا اپنا تنال دیدہ ہاتھ جو کینی اچھی سبحان اللہ فرماؤ مدینہ آواز جاوے میں نو پتہ ہے راہ دے دو بجے بلکہ سبحان اللہ کین جو گریب دا نہیں میں ایک تقریر کر کے آیا ہونو توانے کولا مولا میں صبح بھیر واپس جانا جمعہ پڑھانا ہے میں نو انہیں سبحان اللہ دے دیو مرے صبح جمعہ تک گزارا ہو جاوے اجے بھی کئیان بیلیاں ہاتھ نہیں چکے نال دا بیلی پھڑ کے چکے جگہ کے ہلا کے بولو سبحان اللہ سٹیج والے انہوں نے کلوسائی نہیں بولیا کیا توسری بولو بھولا سارے توسری شام دا سنیاں بولے نہیں توسری بھی بھولو بھولو بھول سارے دا محبوب سارے دا سانجائیے کیا جی آمین آکھے ہو جے یا اللہ جیڑا اچھا جے سبان اللہ کھے اسے سال اپنی امیت ابو نال حاج کر کے آوے ان جیڑا سنے سٹیج والے ہیں اس تو اچھا بولے سارا ٹپر رمضان شریف مدینہ گزار کے آوے یا اللہ جیڑا یہ اس تو اچھا بولے آجراب نسویں خوابے چکھملی والا ہی آجاوے تیرا کی جاندہ جیڑا یہ اس تو اچھا بولے جاگ لیا مافلے چھو سونے دا دیدار کرا دے اللہ نے رجا فرمایا کلی اسعالکم علیہ آجراب اللہ نے رجا فرمایا میرے نبی دیا اللہ مبدد کرے آجے نو جوانو محبت بھیوں دیئے مبدد بھیوں دیئے مچھلی نو پانی دینا مبدد دے انسانوں اپنے سامان دے نال مبدد دے مچھلی نو پانی دو جدا کریے تڑپ تڑپ کے جان قربان کر دے ہوئے گی انسان دا سان سبان دے ہو جائے انسان کی جان نکل جائے گی انسان زندہ نہ رہ سکے گا پتا لگیا محبت پڑی آنا لونی آئی پر محبت والا پچھڑ جائے انسان مردہ نہیں پرجی دے نال مبدد دے ہو جائے او دے بغیر انسان کا پل بھی نہیں رہ سکے داؤ فرمایا میری اتنا بھی دیاں لن مبدد کرے آج فرمایا اللہ موجزت پلکھروں کا نو جبان ہو جتے پڑے چان پر پانی دی اندر رہندے نہیں ہو جتے مینڈک بھی پانی دی اندر رہند آئی